بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انوارہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی ڈی ایم کی سیاست تباہ ہو گئی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی حکمتی وزراء کی جانب سے سلسل یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سولہ مارچ کو جو اسلامباد میں پی ڈی ایم پر سربراہ اچلاس ہوا تھا اس کے بعد جو پریس کانفرس ہوئی تھی اس میں مولانا فضل امان کافی مایوز دکھائی دیئے تھے اور صرف دو تین جملے کہہ کر ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے اس وقت تک تو یہ صورتحال سامنے آئی تھی کہ پی ڈی ایم واقعی ہی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ آصفلی زرداری صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا استیفے دینے سے انہوں نے استیفے میاں نماز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیئے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے جا رہے ہیں حکومت جسے ایزی لے رہی تھی اب حکومت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا جا رہا ہے وہاں کچھ یوں کہ اس کے بعد مولانا فضل امان نے آصفلی زرداری سے بھی رابطہ کیا ان سے یہ کہا کہ آپ سی ای سی کا اجلاس جو زفکار لی بھٹو کی برسی کے بعد ہونا تھا چار اپریل کو ہونا تھا اس سے جلدی آپ کریں اور اس سے اپنے سی ای سی سے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی سے آپ فوری طور پر فوری ستیفوں کی منظوری لیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چلے چونکہ پی ڈی ایم کا جو ممنٹم بنا ہے اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے اس پر آصفلی زرداری نے ان سے وقت مانگا ان سے کہا کہ یہ فیصلے چونکہ سی ای سی نے کرنے منفرادی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا اس سے ظاہر یہ ہوا کہ آصفلی زرداری مزید ڈیلے ٹیکٹکس کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا عصہ نہیں رہنا چاہتی اگر کسی طور پر رہنا بھی جاتی ہے لیکن وہ اسطیفوں کے حق میں نہیں ہے اس کے بعد میاں نواز شریف سے رابطہ ہوا ملانو فضل ریمان کا اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دونوں رانماؤں کے درمیان جو بات ہوئی اس پر یہ اتفاق کیا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بھی رہتی تو یہ تحریک چلتی رہے حکومت کو مزید وقت نہ دیا جائے چونکہ ایک بات تو تیہ ہے میاں نواز شریف کے لیے وزیراعظم عمران خان کے علاوہ کوئی بھی حکومت ہو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے جے جو آئی ایف کی ہو چاہے کافلی کی ہو ایم کی آو ایم کی ہو چاہے صدارتی نظام اور چاہے مارشل آئی کیوں نہ ہو عمران خان کی حکومت سے ان کے لیے بہتر ہے انہیں پتہ ہے کہ اس حکومت میں انہیں رلیف کسی صورت نہیں مل سکتا اور باقی جو بھی حکومت آئے گی اسے نہ صرف رلیف ملے گا بلکہ ان کے جو اساسے جو مختلف عدالکوں کیانت سے کرکی کرنے کے لیے جو منجمد کیے گئے ہیں وہ بھی بچ سکتے ہیں مزیدتہ دنوں ایک ویڈیو کال جو کنورسیشن تھی وہ لیگ ہوئی مریم نواز عساق ڈار میاں نواز شریف اور عمزہ شباز شریف کے درمیان جو کنورسیشن تھی ویڈیو کال تھی وہ لیگ ہوئی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے مسلمی نون کے یہ کال کیسے لیگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا وہ ساری چیزیں سامنے آگئی پیپلز پارٹی کے مطلق بھی جو لائے عمل ہے مسلمی نون کا وہ بھی سامنے آگیا اور اس کے علاوہ جو اندرونی اختلافات مریم اور عمزہ شباز شریف کے خلاف وہ بھی کھل کر سامنے آگئے ایک مرالے پر تو میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ڈانٹ دیا اور نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ مریم نواز شریف ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں علاق کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس پر بڑی لمبی چھوڑی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ بزدار کو رہنا چاہیے یہ موقف تھا عمزہ شباز کا ان کا یہ کہنا تھا کہ کمزور جو وزیراعلا ہوگا پنجاب کا وہ مسلمی نون کے حق میں ہوگا دوسری جو عمزہ کا یہ بھی موقف تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط نہ ہونے دیا جائے اور پھر یہ بھی عمزہ کا کہنا تھا کہ گلانی کو کسی صورت چیئرمنٹ سینٹ نہیں بننا چاہیے جبکہ مریم اس کے خلاف تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گلانی ان کا کینیڈیڈ تھا پی ڈی ایم کا اسے جو سینٹ سے کمیاب ہونا چاہیے تھا سینٹ سے کمیاب تو ہو چکے تھے سینٹر تو بن چکے تھے انہیں چیئرمنٹ سینٹ بننا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ مریم کی یہ خواہش تھی مریم اور عساقڈار کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح پرویز اللہی سے مل کر حکومت بنائی جائے پنجاب میں اور پرویز اللہی کو وزیراعلا بنا دیا جائے پرویز اللہی ان کے بقول ان کے جو کانونسیشن تھی اس میں ان کے لیے بہتر رہیں گے ان کے اساسے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کے لیے چونکہ جو مشکلات ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اب چونکہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے اور ذراعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بڑا خطرناک کھیلے کھیلا جا رہا ہے اب لاشیں گرانے کا ایک منصوبہ ہے حکومت کو گرانے کے لیے چونکہ اگر اس وقت لانگ مارچ نہ ہو سکا چونکہ بظاہر ملتوی ہوا ہے اور اس کو عید کے بعد لے جائے گیا ہے عید کے بعد شدید گرمی ہوگی اور شدید گرمی میں سوائے جی یو آئی ایف کے باقی کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے کارکنان نہیں لا سکے گی اور اس کے بعد پھر ایک چھ سات مہینے کا ٹائم مل جائے گا اور جون میں فیٹف کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اگر فیٹف سے پاکستان گری لس سے نکل گیا تو یہ پاکستان عمران خان کی بڑی کمیابی سور کی جائے گی اور اگر مزید وقت مل گیا وزیراعظم عمران خان کو سملنے کا تو ہو سکتا ہے کہ معیشت میں بھی بہتری آئے اور جو بجٹ بھی ہو فرنڈلی بجٹ ہو اسے جو ارجاجی تحریک ہے حکومت کے خلاف وہ پھر بے اثر ہو جائے گی اسی لیے اب یہ دونوں رانماؤں کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا ملان فضل رمان اور مسلمی قنون کے درمیان کہ اس تحریک کو ٹوٹنا نہیں چاہیے رکنا نہیں چاہیے اور یہ مومنٹم بنائے سے ٹوٹنا نہیں چاہیے گزشتہ دنوں ایک جو خط تھا جی ای 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 ایف کی جانب سے اپنے صوبائی جو ذیمہ داران تھے اور زونل ہیڈز جو تھے انہیں لکھا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا جو ان کے سیکٹری اطلاع تھے ان کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ حضرت مولانا فضل رمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو صوبائی جو عمراء ہیں یا جو وہاں کے رانماء ہیں وہ لانگ مارچ کی برپور تیاری جاری رکھیں کسی صورت میں بھی اس میں غفلت نہ بڑھتی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا فضل رمان ہر صورت اجادی تیاری کے حق میں اور لانگ مارچ کے حق میں ہیں انہوں نے اپنے جو کرکناہ نے انہیں اللٹ رکھا ہوا ہے انہیں ہر وقت تیار رینے کا یہ کہا گیا ہے پچھلی دفعہ بھی جو دوزار انیس میں جو ملین مارچ ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا ملین مارچ تھا اسلامباد میں حکومت بظاہر حکومت کے سے تو یہ تاثر نہیں آیا سامنے کہ حکومت کو کوئی خطرہ تھا لیکن در حقیقت اس وقت ایک خطرہ تھا اس میں چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے اپنے ویلوگ میں یہ انشاف کیا ہے کہ اس وقت ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جیلم اور گجرہ والا کے دنمیان چونکہ وہاں پر کافی بڑی مقدار میں اسلحہ بھی جمع کیا گیا تھا اور تصادم کرانے کے لیے کوشش کی گئی تھی اس علاوہ راول پنڈی ملتان اور لاہور میں بھی مکمل منظم طور پر ایک سازش کی گئی تھی کہ وہاں پہ تصادم کیا جائے اور لاشے گرائی جائے جسے حکومت کو گرا سکے یہ ایک سینئر صحافی نے اپنے ویلوگ میں یہ اس بات کا انشاف کیا ہے جو کہ کافی حیران کون ہے اس وقت پاکستانی جیسیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس منصوبے کو ناکام بنایا اور مبینہ طور پر کپٹن سفدر نے اس تمام طرح منصوبے کو ایڈ کیا تھا اور انہیں بعض ازاں گرفتار بھی کار لیا گیا تھا لیکن یہ تو ماضی کی بات ہے لیکن اب پھر ایک منطبہ پھر وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے اب 26 مارچ کو مریم بنواز نے نیب کے سامنے پیش ہونا ہے چونکہ نیب کی طلب سے انہیں طلب کیا گیا ہے جو نیب نے درخواست دی تھی اس لاہور آئی کورٹ میں ان کی دوبارہ گرفتاری میں جس پہ الزام لگایا گیا تھا اداروں کے خلاف ان کے بیانات دے رہی ہیں اور عوام کو اکسار رہی ہیں دوبارہ نہ صرف جلسے جلوسوں میں اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہیں بلکہ عوام کو بھی اکسار رہی ہیں اداروں کے خلاف تو اس پر چونکہ نیب کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا 26 مارچ کو وہ نیب میں پیش ہوں گی لیکن آج پھر جو مولانا فضل رمان کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے تو اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے مولانا فضل رمان کی جانب سے کہ پی ڈی ایم کے کارکنان مریم نواز کے امراء نیب کوٹ جائیں گے یہ بظاہر ایک دھمکی ہے نیب کوٹ ڈرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کیا گیا یا کچھ اس طرح کا منصوبہ ہے نیب کا تو پھر یہ تمام کارکنان نیب پر حملہ آور ہوں گے اس سے پہلے مریم نواز ایسا کر چکی ہے لاہور میں اب سب کے سامنے جو کچھ کیا گیا تو یہ انتہائی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ میں آپ دیکھ لیجئے گا فیوچر میں کہ اب ایسا منصوبہ ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل مان یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے ہر وہ عربہ استعمال کیا جائے معصوم لوگوں کو اس کی بینڈ چڑھایا جائے چونکہ یہ خود ان لوگوں نے تو اپنے بچوں کو اپنے اہل و یال کو تو اس بھٹی میں جو آگے اس میں جونکنا نہیں ہے انہوں نے معصوم لوگوں کو اس کا نشانہ بنانا ہے تو اب میں یہ صرف اتنا کہوں گا اپنے عوام سے کہ خدا رہا اب خوش کے نا خون لیں ان لوگوں نے اپنے اساسے بچانے کے لیے اپنا کاروبار بچانے کے لیے اپنے مفادات کی یہ جنگ لڑے ہیں یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں دوستہ پیتیس سالوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کس قدر ان لوگوں کا لگاؤ ہے آج جتنے بھی یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں یہ پی ڈی ایم جو بن رہی ہے پی ڈی ایم کیا ہے اس کے پیچھے کون سے کردہ آ رہے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اور یہ پاکستان سے کتنا مخلص ہیں خدا رہا ان کے جانسے میں نہ آئے اور اپنی قیمتی جانیں مد گوائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ گجرہ والا میں میاں نواز شریف کی جو کنوائے جا رہا تھا اور وہاں پہ ایک بچہ ان کی کنوائے کی گاڑی کے نیچے آ کر شہید ہو گیا تھا تو اس پر کپٹن سفدر نے یہ کہا تھا کہ یہ اس تحریک کا پہلا شہید ہے بچہ یہ گاڑیوں سے پیسے نیچے پھینک رہے تھے ایک بچہ ملے کا بچہ آیا اور گاڑی کے نیچے آ گیا تو یہ کہا گیا کہ اس تحریک کا پہلا شہید ہے یہ کس طرح کی لینگویج ہے ان کی کس طرح کی سوچ ہے اپنے بچے تو یہ ایروپلینڈز کے ذریعے دوسرے شہروں میں بیج دیں وہ بائی روڈ بھی نہیں بیج دیں اور دوسرے جو معصوم غریب کا بچہ مرے تو وہ ان کی تحریک کا شہید ہوتا ہے اور تحریک کیا ہے کیا کرپشن بچانے کی تحریک کا جو میں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا نہیں اب ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے اب جو خطرناک منصوبہ پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے پاکستان کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے خدارہ خدارہ ایسی نگانی جو اس طرح کے منصوبے نہ بنائیں اتنے مضموم جو آپ کے منصوبے ہیں یہ اپنی دولت بچانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے کیسز بچانے کے لیے پاکستان کو اس طرح کی اندرونی خلفشار سے بچائیں اور یہ ملک میں انارکی نہ پھلائیں اگر وزریعظم عمران خان پانچ سال عوام نے انہیں منڈیٹ دیا ہے اگر پانچ سال میں وہ ٹیلیورٹ نہ کر سکے یہی عوام آپ کو منڈیٹ دے سکتے ہیں آپ پھر سے دوبارہ اتدار میں آ سکتے ہیں پھر سے اس ملک کو لوٹ سکتے ہیں جس طرح ماضی میں آپ نے لوٹا ہے لیکن خدارہ ملک میں انارکی مت پھلائیں اداروں کے خلاف تصادم مت کریں غریب لوگوں کو اس آگ کی بٹی میں مت جو کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے غریب لوگوں کو غریب عوام کے بچوں کو اس کا اندن مت بنائیں جو اس طرح کا چونکہ ذرائع سے یہ معلوم ہوئے کہ اس طرح کا منصوبہ بننے جا رہا ہے اور یہ اس طرح کی اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے جس طرح 26 مارچ کو مریعن مارچ کی پیشی پر وہاں پر پی ڈی ایم کے کارگنان ان کے عبراج آئیں گے جو کیونکہ پولیس کے درمیان تصادم ہوگا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ علاق سازگار نہیں ہیں مجودہ حکومت کے لئے اس وقت وزراء کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر گئے لیکن یہ ذرائع سے معلوم ہوئے کہ مولانا فضل الرمان اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ تیغ ہوا ہے کہ یہ مومنٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے چاہے آپ ناشیں گرائی جائیں ناشیں گرائی جائیں لیکن کسی صورت میں بھی اس طریق کو اب ٹوٹنا نہیں چاہیے مجودہ حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جانا چاہیے اگر عمران خان مضبوط ہو گیا تو پھر اس کے ہاتھ ان کے انکرپٹ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے میاں نواز شریف کی کرپشن جو ایک اچتیاری ہے اس وقت لندن میں بیٹھا ہے وہاں سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے عوام کو یہ پھر وہ بچ نہیں پائے گی اور اس کے فیملی کے جو دوسرے لوگ جس کرپشن میں ملووز تھے جو اس کے کریکٹر تھے وہ بھی بچ نہیں پائیں گے اسی لیے اب یہ چونکہ عوام کو اقصا کر حکومت کے خلاف ایک خونی تحریک شروع کرنے یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں صرف عوام سے یہی کہوں گا کہ اس تحریک کا حصہ ارگز مت بنے اگر عمران خان میں کوئی عمران خان کو فیور نہیں کر رہا میں کوئی عمران خان کے حق میں نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی نے عام آدمی کو بری طرح متاثر کیا ہے ذینی طور پر ذینی عذیت کا شکار ہے عرشت حکومت نے بھی عوام کے لیے عوام دوست کی پولیسیز نہیں ہیں اور پھر اوپر سے یہ لوگ ڈاؤن یا جو کچھ بھی ہے کرونا کی کیسز بڑھتے ہوئے ہیں یہ جو ایڈنسٹریشن کی ناکامیاں تھیں جس کی وجہ سے کرونا دوبارہ سے پھر بڑھا اور پھر اب دوبارہ سے لوگ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے جو تھوڑے سے جو کرباری طبقہ جو تھا بڑی مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا پھر سے دوبارہ پھر سے وہ لوگ ڈاؤن کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پھر سے وہی بدحالی اور وہی جو بھران شروع ہو جائیں گے عام آدمی پھر متاثر ہوگا اور جو بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنے جو چھوٹے تاجر تھے انہوں نے اپنے دکانوں کے قرائے یا جو بند بگایا تھے یا اپنے ملازمین کی تنخواہیں تھی ادا کی تھی ایک منٹ پہ پھر وہ دوبارہ پھر ان پہ وہ دور آنے والا ہے لیکن میں جیسے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے عوام کے لئے تو میں سمجھتا ہوں اب تک کچھ نہیں کیا لیکن جو کچھ کیا ہوگا تو جو بیرونی کرزے جو ماضی کے حکومرانوں نے لیے تھے وہ عمران خان کل بھی اپنے ملکان میں وہ کہہ رہے تھے کہ تین ہزار ارب ڈالر جو تھے وہ پچھلے جو کرزے تھے وہ موجودہ حکومت نے چکائے ہیں اب چونکہ پاکستان کے سر پہ جو تلوال لٹک لیا فیٹف کی جون میں دوبارہ سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان گریل لٹس سے نکل جائے گا اور جو پاکستان گریل لٹس سے نکلے گا تو یقینہ پھر پاکستان کی معیشت ایک دم سے اوپر جائے گی اس سے ملک خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے لیکن بظاہر اس طرح کے کوئی اثرات نظر نہیں آرے جو پاکستان کے اندرونی جو علاعت ہیں اور جس طرح یہ ایک پی ڈی ایم کی جانب سے جو احجاجی تحریک شروع ہو گی ہے اس کے بعد اور جس طرح کا یہ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس طرح کا منصوبہ ہے خوفناک منصوبہ ہے اگر اس پر عمل ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم فرقی کی جانب جانے گے خوشحالی کی جانب جائیں گے مزید پستی کی جانب جائیں گے خدا رہا اس ملک کے ساتھ ظلم اور عنوات کریں ان غریب عوام کے ساتھ اس جو مجبور لاچار عوام ہیں جو پہلے ہی میگائی کی جو دوزخ میں گر چکے ہیں دل دل میں گر چکے ہیں ان کے ساتھ اور کھلوار مت کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن چلتے چلتے میں ایک ملک پہ پھر کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا اگلے بھی لوگ تھا کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ